موسیقی ہلو رمزکار آداب چھت سکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر آج ہم آپ کو دنیا کی پانچ بڑی خبریں پہنچا رہے ہیں خود کو سپر پاور سمجھنے والا امریکہ برے حال میں ہے آپ نے شاید ایک کہاوت سنیے ہوگی گھر میں نہیں ہے دانے اما چلیں بھنانے امریکہ کی فانینشل حالت خراب ہونے کی وجہ سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اپنا آسٹریلیا اور پپوہ نیو گینی کا دورہ کنسل کرنا پڑا ہے کل عرب لیگ کی سربراہ کانفرنس میں سیریا کے پریزیڈنٹ بشارل اسد شریک ہونے والے ہیں سعودی عرب نے امریکہ کو دو ٹو کہا ہے کہ ایران سے تعلقات معاملے میں اس کا فیصلہ نہیں بدلے گا روس یوکرین جنگ ختم کرانے کی چین کی کوششیں جاری ہیں ادھر جیروسلم میں آج شام شدد پسند زائونی فلیگ مارچ نکالنے والے ہیں جو مسلم محلو اور مسجد الاقصہ سے گزرے گی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس محاورے کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ان سبھی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوبارہ نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے واشنگڈن سے خبر ہے کہ قرض کی حد کے نزدیک آنے کی وجہ سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے آسٹریلیا اور پاپوہ نیو گینی کا دورہ کینسل کر دیا ہے رویٹرز کے مطابق قرض کی لیمٹ پر بڑھتے کرائیسس نے جو بائیڈن کو اگلے ٹیوزڈے کو پاپوہ نیو گینی اور آسٹریلیا کا دورہ کینسل کرنے کے لیے مجبور کر دیا تاکہ وہ ایشیا کے دورے کو چھوٹا کر کے واشنگڈن جلد لوٹ سکے تین دن کی جی سیون سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے بائیڈن کل وینیس ڈے کو جاپان کے شہر ہیروشیما کے لیے روانہ ہو گئے جس کے بعد وہ پاپوہ نیو گینی کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی پریزیڈنٹ ہوتے سیڈنی میں بائیڈن کو کوئڈ ملکوں امریکہ جاپان آسٹریلیا اور بھارت کی میٹنگ میں شریک ہونا تھا کوئڈ کا قیام انڈو پیسیفک علاقے میں چین کے بڑھتے اثر کا مقابلہ کرنے کی سمت میں کوشش کے طور پر کیا گیا تھا جاپان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اپنے فیصلے کے بارے میں بتانے کے لیے آسٹریلیا ہی پرائم منسٹر انتھنی البنیز کو فون کیا ہے کانگریس کے ریپبلیکن میمبرز کے ساتھ باتچیت میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ قرض پر ڈیفولٹ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے وائٹ ہاؤس کے اس بوکس پرسن جان کربی نے کہا ہے کہ بائیڈن اہرو شما میں البنیز اور بھارت کے پرائم منسٹر نریندر موڈی سے ملاقات کر سکیں گے وہاں بے جاپان اور ساؤتھ کوریا کے لیڈرز کے ساتھ بھی ملیں گے بائیڈن کی ٹیم نے پپوہ نیو گنی کے لیڈرز سے بھی بات کی ہے اور انہیں اس فیصلے کی جان کاری دی ہے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر انتھنی البنیز نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے آسٹریلیا کا دورہ نہیں کر پانے کے لیے معافی مانگی ہے اور وہ جلد ہی دورے کا پھر سے پلان بنائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کی اسٹیٹ ویزٹ کے لیے اس سال کے آخر میں واشنگٹن جائیں گے امریکہ کی فائنس منسٹری جسے وہاں ٹریزوری ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے نے انداز لگایا ہے کہ اگر کانگریس قرض کی حد کو نہیں بڑھاتی ہے تو امریکی سرکار ایک جون کو ڈیفالٹ میں چلی جائے گی واشنگٹن کے سینٹر فور اسٹریٹیجک اینٹرنیشنل اسٹیڈیز تھنک ٹینک کے ایکسپرٹ گریگری پولنگ نے کہا ہے کہ بائیڈن کے دورے میں کٹوٹی سے پپوہ نیو گنی اور چین سے بڑھتے کمپیٹیشن کے بیچ پیسیفک آئیلینڈ ملکوں کو لبانے کی بائیڈن کی کوششوں کو بڑا جھٹکا لگے گا انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وائٹ ہاؤت بہت جلد پارٹنرز کو سمجھانے کے طریقے تلاش کر لے گا لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کی اندرونی ناکامی ہمیں باہر کے ملکوں میں کمزور کرتی ہے اس معاملے پر ایران کے پارس ٹوڈے نے کہا ہے کہ بائیڈن نے اپنا دورہ فائننشل کرائیسز کی وجہ سے کینسل کیا ہے کوئڈ میٹنگ کو بالکل آخری لمحوں میں کینسل کیا گیا کیونکہ آسٹریلیا ہی پرائم منسٹر کو ٹیوزڈے کی دیر رات تک امید تھی کہ بھارت اور جاپان کے لیڈرز اور امریکہ کے نمائندوں کے ساتھ کوئڈ کی بیٹھک ہوگی لیکن ویڈنس دے صبح البنیز نے کوئڈ کی بیٹھک کینسل ہونے کا اعلان کر دیا حالیہ دنوں میں امریکہ کے بینکوں اور فائننشل انسٹیٹوشنز میں سیریس کرائیسز بنا ہوا ہے اور سرکار کے قرض کی لیمٹ بڑھانے پر بھی چرچہ ہو رہی ہے ہاؤس سپیکر اور ریپبلیکن لیڈر کیون میکارتی نے امریکہ کے فائننشل کرائیسز کے بیچ جو بائیڈن کے ہیرہ شما میں ہونے والی جی سیون سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کی بھی نکتہ چینی کی ہے ٹریزری ڈپارٹمنٹ کے مطابق سرکار کے پاس ایک جون کے بعد فنڈ ختم ہو جائیں گے جس کا مطلب ہے کہ بڑھے لوگوں کی پینشن رکے گی سرکاری نوکنوں اور فوجیوں کو تنخواہ ملنے میں دیری ہوگی اور بیاز کے ریٹ میں زبردست کچھ حال آ سکتا ہے امریکی سرکار اس سال انیس جنوری کو اکتیس پوائنٹ چار کرب ڈالر کے قرض کی حد پوری کر چکی تھی اور تب سے لے کر ٹریزری ڈپارٹمنٹ ترہاں ترہاں کے ایکاؤنٹ کے ذریعے کسی طرح سے سرکار کا خرد چلا رہا تھا اس خبر کے آخر میں آپ کو بتا دوں کہ گھر میں نہیں ہے دانے اما چلی بنانے کے محاورے کا کیا مطلب ہوتا ہے کورا ویب سائٹ کے مطابق اس کہاوت کے معنی بتانے والے رام گوپال پارید کا کہنا ہے کہ اناج کا پہلا اور ضروری استعمال کھانا بنانے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد اگر بچ جائے تو اسے گرم مٹی میں بھون کر فرصت کے وقت کھانے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے گاؤں میں سال میں ایک بار بھڑ بوجیا آ کر ڈیرہ ڈالتا تھا اور گاؤں والے گے ہوں جو چنا وغیرہ جو بھی اناج زیادہ ہوتا تھا اسے بھنوا کر رکھ لیتے اور بعد میں فرصت میں ٹائم پاس کے لیے انہیں کھاتے تھے جن کے پاس پورے سال کو کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا وہ بیچارے من مار کر رہ جاتے ایک امہ بھنا ہوا اناج کھانے کی اتنی شوقین تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے پورا اناج نہیں ہوتے ہوئے بھی اناج بھنانے کے لیے لے گئیں تب سے یہ کہاوت بن گئی جس کا مطلب ہے کہ روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شوق پورے کرنا اس وقت امریکہ کا یہی حال ہے اپنا گھر چلانے کے لیے قرض کی لیمٹ ختم ہو چکی پھر بھی دنیا پر چودرہ ہٹ چلانا چاہتا ہے آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی طرف سعودی عرب کے جدہ شہر میں کل فرائیڈے کو عرب لیگ کی سربراہ کانفرنس میں سیریا کے پریزیڈنٹ بشارن اسد شریک ہونے والے ہیں اس سے پہلے کل وہاں عرب فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی الاریبیا کی ریپورٹر غنوہ عبید کے مطابق سعودی عرب نے کل باقاعدہ الجیریا سے عرب لیگ کی پریزیڈنسی سنبھال لی الجیریای فورن منسٹر احمد الطاف نے جدہ میں عرب فورن منسٹرز کی میٹنگ میں سعودی فورن منسٹر پرنس فیصل بن فرہان کو پریزیڈنٹ کا اہدہ سوپا ایجنڈا اور مسعودہ ریزیڈیشن پر بات کرنے کے لیے عرب فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے عرب لیگ سرورہ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ سودان کرائسس اور اسرائیل فلسطین تکرا ہو جاری ہے اور عرب لیگ میں سیریا کو واپس شامل کیا گیا ہے اس سال کی سرورہ کانفرنس پچھلے برسوں سے مختلف ہے کیونکہ دوہزار گیارہ میں سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کے خلاف پروٹسٹ ہونے کے بعد سیریا کی میمبرشپ سسپنڈ ہونے کے بعد یہ پہلی میٹنگ ہے جس میں سیریا شریک ہو رہا ہے کل عرب لیگ فورن منسٹرز کی میٹنگ میں سیریا کی نمائندگی وہاں کے فورن منسٹر فیصل مقداد نے کی جنہوں نے اعلان کیا کہ پریزیڈنٹ بشار الاسد فرائیڈے کو سربراہ کانفرنس میں حصہ لیں گے سیریا کے فورن منسٹر نے سعودی عرب کے سرکاری ٹیلیویزن الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے میٹنگ کا پلان بنانے اور سبھی عرب ملکوں کو گلے لگانے کے لیے زبردست کوشش کی ہے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ سبھی ملک اس سربراہ کانفرنس میں موجود ہے اور یہ سعودی عرب کی ایک بڑی کامیابی ہے سعودی فورن منسٹر پرنس فیصل اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیس نے سیریا کے ڈیلیگیشن کا خیر مقدم کیا اپنی تقریر میں پرنس فیصل نے آپسی چیلنجز اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے عرب ملکوں کے بیچ اتحاد کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے اور حل تلاش کرنے کے لیے عربوں کے بیچ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش کی جانی چاہیے تاکہ ہمارا علاقہ محفوظ اور اسٹیبل ہو سکے انہوں نے عرب ملکوں کے معاملوں میں باہری دخل اندازی کو خارج کرتے ہوئے آپسی اختلاف کو دور کرنے کی بھی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں بہت زیادہ انسانی صلاحیت اور نیچرل ریسورسز موجود ہیں جو عرب ملکوں کو ایک دوسرے کے بیچ تالمیل کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کے فائدے کو نظر میں رکھتے ہوئے نئے نظام کو تیار کیا جانا چاہیے الجیریائی فورنڈ منسٹر احمد الطاف نے بھی اناغرل تقریر میں سیریا کی عرب لیگ میں واپسی کا خرم اقدم کیا آج کی تیسری خبر بھی سعودی عرب سے ہے سعودی نے امریکہ کی طرف سے اس مانگ کے جواب میں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سعودی کو دوبارہ غور کرنا چاہیے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے ایران کے بارے میں اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر وہ اڈک ہے عربی زبان کی ایک ویب سائٹ پر جانکار سورسز کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کے مطابق سعودی ذمہ داروں نے امریکہ سے آنے والے نمائندوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے وہ پوری طرح سے آزاد ہے آج کی چوتھی اہم خبر یوکرین کی راجدانی کی افسح ہے یوکرین نے چین سے کہا ہے کہ کسی بھی امن پلان کے تحت وہ روس کے ہاتھوں اپنی زمین نہیں گوائے گا الجزیرہ کے مطابق یوکرین کے فورنڈ منسٹر دمیتری کولیبا نے چین کے خاص الچی لی ہوئی سے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی ایسی امن پیشکش کو قبول نہیں کرے گا جس میں روس کے حق میں اپنے علاقے کا نقصان شامل ہو یا جو جنگ موجودہ حالت میں روک دے لی ہوئی چین کے یوریشین معاملوں کے لیے خاص نمائندے ہیں اور روس میں ایمبیسیڈر کے طور پر کام کر چکے ہیں یوکرین نے کل ایک بیان میں کہا کہ کولیبا نے لی کے ساتھ روسی حملوں کو روکنے کے طریقوں پر بات چیت کی ہے کولیبا کا کہنا ہے کہ یوکرین میں مناسب امن بحال کرنا یوکرین کی سوورنٹی اور علاقائی اتحاد کے احترام پر ڈیپینڈ کرتا ہے لی ٹیوزڈے اور ویڈنس ڈے کو کییف میں تھے اور جنگ کو سلجھانے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے آج کی آخری اور بہت ہی اہم خبر ویسٹ بینک سے ہے جہاں آج شام ایک بار پھر اسرائیلی شدت پسند زیونی یہودی جرسلم فلیگ مارچ نکال رہے ہیں لوکل ٹائم کے مطابق یہ بھڑکاؤ فلیگ مارچ رات آٹھ بجے یعنی بھارت کے وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے شروع ہوگی پریس ٹی وی کے مطابق فلسطینی آثورٹی کے صدر محمود عباس کے اسپوکس پرسن نبیل ابو ردینہ نے جرسلم کے پرانے شہر میں بھڑکاؤ مارچ نکالنے میں مدد کرنے کے لیے اسرائیل سرکار کی مذہب مت کی ہے یہ مارچ جرسلم کے مسلم محلوں اور مسجد اقصاصے بھی گزرے گی اسرائیل کے انٹرنل سیکیورٹی منسٹر اعتمر بن غویر کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد پورے جرسلم میں یہودیوں کے آزادی سے گھومنے کے حق کو ثابت کرنا ہے جرسلم فلیگ مارچ کی تفصیل ہم آپ کو کل بتائیں گے آپ نے دیکھا کہ امریکہ بہدر کا کیا حال ہے پیسے ختم ہونے پر پریزیڈنٹ کو آسٹریلیا اور پپوہ نیو گینی کا دورہ کینسل کرنا پڑا ہے اس کے باوجود اب بھی دنیا کے ستر ملکوں میں آٹھ سو سے زیادہ امریکی فوجی اڈے موجود ہیں دوسری طرف سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں امریکہ کو کھری کھری سنا دی ہے امریکہ کی مرضی کے خلاف اس نے سیریا کو بھی گلے لگایا ہے میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوششیں جالی رکھیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں رینکیو دنیوال شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن روائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتساپ انسٹاگرام پیس بلوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی